اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے وہ صحابی جو گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے جنہوں نے اکیلے پورے لشکر کا مقابلہ کر کے حضور کے اونٹ چھڑوا ہے جی ہاں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کا ذکر کریں گے جو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے یہ ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے اکیلے ہی رسول اللہ کے اونٹ چوری کرنے والے کفار کے پورے لشکر کو شکاست دی اور الٹا انہیں اپنا سمان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا اس صحابی کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تین بار بیعت لی اللہ کے نبی کے اس صحابی کا نام سلمہ بن اکو رضوان اللہ تعالی عنہ ہو ہے آپ انتہائی وجید راز قدر اور تیز رفتار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بہادر بھی تھے آپ مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر مرال زہران کے مقام پر رہتے تھے آج کل اس سے وادی فاطمہ کہا جاتا ہے آپ نے غزو خندق کے کچھ عرصہ بعد اسلام قبول کیا اور بے سر عثمانی کے عالم میں مدینہ منورے پہنچ گئے اور یہاں ان ساری صحابی ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے پاس کام کرنے لگے آپ ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے پانی پلاتے اور چارے کا اضطمام کرتے اس کے بدلے میں حضرت طلح آپ کو کھانا پینا اور ضروریات زندگی فرام کرتے تھے ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مختصر سے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت مصول ہوتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ